لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لکا یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان و صلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهواء انہو اللہ بحی یوحا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلائن جد الحسن والحسین ابل قاسم المصطفى محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و علا آلہ الذینہ اذهب اللہ عنہم الرجز و طہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد و آل محمد لا سیما على الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنت الدائمت الباقیتو اللہم صل على اعدائهم و منکر فضائلهم و غاسب حقوقهم من الازل الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتابه و متقن خطابه و قوله الحق و ہوا اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الاسماء الحسنہ فادعوه بها لائقِ صد احترام ممنین اور ممنات ناظرین کرام سلسلہ خواست سے اسماء حسنہ کے ساتھ ایک اور درسلیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے جیسا کہ متواتر آپ کی خدمت علیہ میں یہ ارس کیا ہے کہ یہ جو پروردگار عالم کے اسماء مبارکہ ہیں یہ اس کے اسماء صفات ہیں یہ وہ صفات ہیں کہ جو پروردگار عالم کے وہ افعال ہیں یہ اس کے نام بھی ہیں اور اس کے کام بھی ہیں تو اس کے اندر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ پروردگار عالم جیسے اللہ کریم ہے اس طرح سے ہم بھی کرم کرتے ہیں تو پھر اس کے کرم میں اور ہمارے کرم میں فرق کیا ہے فرق ہے اتمام کا تمام کا پروردگار عالم کا کرم ایسا ہے کہ وہ اپنے علم لا متناہی سے جانتا ہے کہ جس پر کرم کر رہا ہے وہ کرم کا اہل ہے اور ہم جب کرم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں جانتے کہ جس پر کرم کیا جا رہا ہے وہ اہل ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا کرم پروردگار عالم ہی کے کرم سے آخذ شدہ ہے اسی کے کرم کی ایک جھلک ہے اس کا مظہر ہے کہ جو ہم انسانوں سے چھلکتا ہے اور لوگوں پر بکھر جاتا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ ہم بھی کریم ہیں وہ بھی کریم ہے تو بھائی ہم کانسٹینٹ اور مستقل انڈیپینڈنٹ کریم نہیں ہیں اگر ہم کریم ہیں تو اس رب کریم کی وجہ سے کہ جو این کرم ہے ہم این کرم نہیں ہیں وہ این کرم ہے تو ایک یہ بات ہو گئی آپ کی خدمت میں جو ہم نے ارز کر دی ایک دوسری بات اور تذکرن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے بھی ذکر کیا جائے اور ابتدہ ہی میں یعنی اس درس کے ابتدہ میں ذکر کیا جائے کہ ایک ظرف ہے کہ جس ظرف کے اندر انسان پانی بھرتا ہے اور اس ظرف کو جب پانی سے بھر لیتا ہے تو پانی سے استفادہ کرتا ہے اس کو کام ملاتا ہے لیکن اگر وہ برتن گندہ ہو آلودہ ہو تو نفقت یہ کہ دنیا کا صاف شفاف ترین پانی لاکر اس میں ڈالنے تو وہ گدلہ ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا اور آلودہ ہو جائے گا چونکہ وہ برتن آلودہ تھا اور ساتھی ساتھ وہ کسی استفادے کے کام کے لیے بھی نہیں رہے گا کام کا نہیں رہے گا لہٰذا جب انسان ان اسمہ حسنہ سے استفادہ کرے تو اس بات کو بہت زیادہ ملہوز خاطر رکھے کہ اپنے اپنے نفس کو اپنی روح کو بھی پاکیزہ کرنا ضروری ہے تاکہ یہ اسمہ ان کے جو آثار ہیں وہ مثبت انداز سے انسان کے اوپر وارد ہو سکے آئیے رب زلجلال کے ناموں میں سے وہ نام کہ جو الرزاخ کے بعد آج ہم آپ کی خدمت میں جس سے آغاز کر رہے ہیں الرقیبو پروردگار عالم رقیبو خیال رکھنے والا نگاہ رکھنے والا دیکھنے والا مراقبہ کرنے والا ووچ رکھنے والا الرقیبو تو اچھا ایک معنی الرقیبو کا یہ بھی ہے کہ جاگتے رہنے والا ٹھیک ہے کیا ہے اس معنی اور اس لفظ اس اس میں پروردگار عالم کی خصوصیت کیا ہے غفلت کو انسان سے دور کرتا ہے غافل انسان غفلت دور ہو جاتی ہے جو شخص چالیس روز تک التزام کے ساتھ التزام کے ساتھ یعنی کنٹینویٹی کے ساتھ کنٹینویسلی یا رقیبو کو تین سو بارہ مرتبہ تری ون ٹو تین سو بارہ مرتبہ اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے پروردگار عالم کے اس اسم مبارک کے سطحے میں اور جو نماز میں سستی کرتا ہو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے اغان ہو گئی وقت نماز وارد ہو گیا مگر اٹھ کے جا کر نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے دیر لگاتا ہے کاہلی کا شکار ہے تو پھر وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اور کسرت کے ساتھ کیا پڑھے یا رقیبو یا محییو اور یا ممیت ٹھیک ہے یا رقیبو یا محیی بھی پڑھ سکتا ہے اور یا محییو دونوں ارنداز سے پڑھ سکتا ہے یا رقیبو یا محیی یا ممیت اس کو کسرت کے ساتھ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اگر پڑھے گا تو اسے عبادتوں کی طرف رغبت مل جائے گی اور پھر ایک اور اسی اسم مبارک کے رب زلجلال الرقیبو کی یہ خاصیت ہے اور اس کی یہ تاثیر ہے کہ جیسے دشمن کا خوف ہو وہ یا رقیبو کو سات مرتبہ اس کے شر سے امان پانے کی نیت سے تلاوت کرے سات مرتبہ پڑھنا ہے اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ مولانا کبھی کہتے ہیں کہ ایک سو بارہ مرتبہ ایک سو دو کبھی دو سو مرتبہ کبھی پانسو مرتبہ اور کبھی سات مرتبہ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو آداد ہیں ان آداد کی اپنی تاثیر ہے کہ جو اہل بیت اتھار علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچ رہے ہیں ار رقیبو کے بعد ار رعوفو مہربان ٹھیک ہے ار رعوفو جو کوئی شخص یا رعوفو دو سو ستاسی مرتبہ یعنی کہ ٹو ہنڈرڈ اینٹی سیون ٹائمز ٹو ایٹی سیون ٹائمز اگر کوئی یا رعوفو کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل سے قصاوت قلبی دور ہو جاتی ہے کسی کا دل بہت سخت تو ہوتا ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ شروعنا نہیں آتا یا کسی پر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا مثال کے طور پر کوئی پرابلم کے اندر ہے اس کے سامنے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سخت دل لوگ ہوتے ہیں قصاوت قلبی اگر کوئی دور کرنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ ڈو ہنڈرڈ اینٹی سیون ٹائمز پڑھے گا یا رعوفو اگر کوئی شخص اپنے دشمن کی طرف متوجہ ہو کر یا حلیمو یا رعوفو یا مننان اگر ظالم کے پاس گیا اور ظالم کی سختی سے وہ بچنا چاہ رہا ہے چاہ رہا ہے کہ ظالم اس کے لئے نرم ہو جائے تو یا رعوفو نہیں یا حلیمو یا رعوفو یا مننان یہ پڑھے اور اس کے اندر کوئی عدد نہیں ہے بس اسے پڑھے یا حلیمو یا رعوفو یا مننان پڑھ کر اس کی طرف متوجہ ہو کر یا حلیمو یا رعوفو یا مننان پڑھے گا تو وہ اپنے ظالم کو خود سے نرمی کرتا ہوا پائے گا کسرت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو پروردگار عالم کا یہ اسم مبارک کے یا رعوفو انسان کے خوف کو دور کر دیتا ہے دل سے خوف کو مٹا دیتا ہے خوف کو دور کر دیتا ہے یا رعوفو کسرت کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو انسان کے دل سے خوف اور مخافات دور ہو جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے قضائے حاجت کے لیے ار رعوفو کس انداز سے مؤثر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے تک روزانہ 187 ٹائمز روزانہ ایک ہفتے تک یا رعوفو کی تلاوت کرے گا تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی اب ایک روایت ہے کہ جو روایت سرکار ابو الحسن علی بن موسیر رضا علیہ السلام آقا مولا کی بارگاہ سے ہم تک پہنچی ہے اور امام علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار یعنی کہ سرکار باب الحوائج امام موسیر بن جعفر قاظم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ مولا فرماتے ہیں کہ دشمن کے سامنے جاتے ہوئے قسرت کے ساتھ یا رعوفو یا رحیم یا رعوفو یا رحیم کہ تلاوت کرو تو وہ تمہارا دشمن تمہارے سامنے زیر ہو جائے گا یعنی کہ وہ اپنے ہتھیار تمہارے سامنے ڈاگ دے گا اب اس کے اندر ایک اور انداز سے بھی یا رعوفو یا رحیم ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے کربلہ مولا جانے کا موقع مل جائے اور پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے کہ یہ دل کربلہ کی زیارت کے لیے مشتاق ہے بہت زیادہ تو اب جیسے وہ کربلہ مولا پہنچتا ہے بالہ سر امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ اقدس کی قریب تحت قبہ ایسے کھڑا ہو جائے کہ مولا کی ذریعہ کی طرف اس کا رخو اور ایک ہزار مرتبہ یا رعوفو یا رحیم کی تلاوت کرے اور وہ رات شب جمعہ ہونی چاہیے شب جمعہ ایک ہزار مرتبہ یا رعوفو یا رحیم کی تلاوت اسی بات کو ذہن میں رکھ کے کہ اگر کوئی سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے یا کوئی دشمن ہے اس کے مقابلے کے لیے اس کو زیر کرنے کے لیے یا اس سے اپنے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کے لیے یہ اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے ہزار مرتبہ یا رعوفو یا رحیم پھر پروردگار عالم کے دو اسماں ہیں ایک اررائیو اور ایک اررافعو ان دونوں کے تقریباً ایک ہی جیسے مانے ہیں اور تقریباً ایک ہی جیسی تاثیر ہے رفعت شان کے لیے انسان انسان کی اپنی شان میں بلندی کے لیے انسان اررائیو یا یا رائیو کی تلاوت کرے چالیس روز تک ہر دن اگر دو سو اکیس مرتبہ یا رائیو یا یا رائی اگر پڑھے گا تو پروردگار اس کی شان میں اضافہ فرمائے گا اررافعو یا یا رائیو کے اعتبار سے بھی یہی فائدہ ہے کہ وہ انسان کے مقام میں بلندی کے آثار لے کر آتا ہے یہ اسم مبارک کے پروردگار کہ جو نصف شب میں یا نصف نہار میں سو مرتبہ دوام کے ساتھ تلاوت کرے تو پروردگار اعلم اسے دنیاوی اعتبار سے یہ بات یاد رہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس وقت بات ہو رہی ہے کہ وہ بلندیاں حاصل کرے گا دنیا کے اعتبار سے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے منصب کے اعتبار سے جاہو حشم کے اعتبار سے بلندی اعتبار کرے گا اگر اس ذکر کو یا رافع الدرجات کی ترکیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو بھی اس کی تحصیر اور بڑھ جاتی ہے اور وہی تحصیر دیتا ہے یا رافع الدرجات کے درجات کو رفی کرنے والا بلند کرنے والا ار رافع کے بعد پروردگار اعلم کا وہ اس میں مبارک ہے کہ جیسے اس سمیعو کہا جاتا ہے اس سمیعو سننے والا اگر انسان کی سننے کی قوت کمزور ہو گئی ہے کہ کسی کان سے کب سننے میں انسان کو پرابلم ہو رہی ہے یا کم آواز آ رہی ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آواز ایک کان ٹھیک سنتا ہے دوسرا کان کم سنتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس سمیعو کو مسک اور زافران سے لکھ کر اسے کسی تیل سے دھویا جائے کون سا تیل ہو یہ وہ تیل ہو جسے آپ کان میں ڈال سکیں سرسوں کا تیل ہو یا کوپرے کا تیل ہو کیا کہتے ہیں کوکنٹ آئل یا پھر یہ کہ سرسوں کا تیل ہو آپ اس کو اس سمیعو لکھ کر زافران اور مسک سے لکھ کر یا اگر مسک نہ ملے تو صرف زافران سے لکھ کر اس سمیعو کو یا سمیعو کو لکھ کر اسے تیل سے اسی تیل سے دھولیں اور اس تیل کو جب آپ دھوئیں گے تو اس تیل کو آپ گرم کریں گے ٹھیک ہے جب آپ اسے گرم کرنے کے لئے رکھیں گے تو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر اس تیل کو آپ نے ایک سو اسی مرتبہ اس پر یا سمیعو پڑھنا ہے اس تیل پر ٹھیک ہے اس سمیعو لکھ کر دھونا ہے ٹھیک ہے مسک و زافران سے لکھنا ہے اس کے بعد تیل سے دھونا ہے اس تیل کو کسی کنٹینر میں رکھ کر ایک چولے کی آگ یا کوئلے کی اوپر اسے رکھا جائے تاکہ اس کو آگ کی گرمائش ملتی رہے اور تب تک آپ ایک سو اسی مرتبہ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ اس میں مبارک تلاوت کریں گے کہ ایک سو اسی مرتبہ یا سمیعو اس پر آپ دم کریں گے اور اس کے بعد ایک ایک کترہ اس کان میں ڈالیں گے کہ جو کم سنتا ہے تو پروردگارِ عالم اس کی اس سماعت کی قوت کو واپس پلٹا دے گا قضاء حاجت کے اعتبار سے اب یہ دیکھیں قضاء حاجت ہر نام کے اعتبار سے الگ تاثیر ہے یا ہر نام کے اعتبار سے اس کی تلاوت کا الگ عدد ہے لہٰذا جب بھی پروردگارِ عالم کا کوئی نام ڈسکس ہو رہا ہے تو آخر میں یہ بات ضرور آ رہی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے قضاء حاجت کے لیے تفصل اختیار کر سکتے ہیں اس سمیعو کے لیے اگر انسان کوئی خاص حاجت رکھتا ہے یا استجابت دعوات یعنی دعاؤں کی مستجابت استجابت کے لیے ایک سو اسی مرتبہ روزانہ اگر انسان پڑتا ہے تو اسے اس کی حاجت مل جاتی ہے اگر ایک جملہ ہے جو کہ قرآن کریم کی بھی ایک آیت کا ٹھکڑا ہے اگر یہ جملہ انسان سات مرتبہ اگر اس کی تلاوت نماز صبح کے بعد روزانہ کرتا ہے تو اس دن کے جو اس کے امپورٹنٹ کام ہیں وہ سارے کے سارے آسانی کے ساتھ پروردگار عالم کے ازن سے ہو جاتے ہیں سات مرتبہ پڑھنا ہے نماز صبح کے بعد تو اس کے اس دن کے کام مکمل ہو جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا لوگوں سے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقت میں برکت نہیں ہے ایک دن کے اندر ہم تین تین چار چار کام کر لیا کرتے تھے مگر اب ایک ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر ہم ایک کام بھی بڑی بہت مشکل کے ساتھ ہم مکمل کر پاتے ہیں ایک پورے دن کے اندر تو اَسْسَمِعُوْ ایک سو سی مرتبہ اب آجائیے اَسْسَيِّدُوْ یا یا سیدوْ سید کون؟ سردار تو دنیا اور آخرت کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کے شرف کو حاصل کرنے کے لیے ایک سو گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی یا سیدو بڑھتا ہے یا یا سیدو یا پھر یا سید سادات دونوں اعتبارات سے اسے پڑھا جا سکتا ہے یا سیدو بھی پڑھ سکتے اور یا سید سادات بھی پڑھا جا سکتا ہے تو اس کی تاثیر اس اعتبار سے کہ شرف اسے پروردگار عالم اطا فرماتا ہے پاک منزہ ٹھیک ہے پروردگار عالم مخلوقات کی صفات سے پاک ہے پروردگار عالم مخلوق تو نہیں وہ خالق کے قل ہے تو لہٰذا وہ ہر عیب سے پاک ہے پروردگار اب اگر انسان کے اندر کوئی ایسی بری عادت ہے کہ جو چاہتے ہیں فور ایکزمپل والدین چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی کوئی بری عادت ہے کہ جو اس سے ختم ہو جائے اس سے دور ہو جائے تو چاہیے کہ اٹھتر مرتبہ سیونٹی ایٹ ٹائمز روزانہ دم کریں اس پر پڑھ کر یا اسے کہیں اس اولاد کو کہیں یا اس بچے کو کہیں یا اس شخص کو کہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے بری عادتوں سے کسی بھی قسم کا عیب کسی بھی قسم کی برائی اسے اگر پاک کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو تو سیونٹی ایٹ ٹائمز پروردگار عالم کہ اس اس میں مبارک سے مدد حاصل کرے اگر کوئی شخص روٹی پر یا سبو ہو لکھ کر اسے کھائے گا کس دن جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یا زہر کی نماز کے بعد تو اس کے اندر ملک کی صفات یعنی کہ بادشاہ کی صفات پروردگار عالم اس کے اندر عطا کرے گا اب اس کی تفسیر نہیں معلوم لیکن اس کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں گی کہ جو انسان کے ملوکیت کے اعتبار سے یا عبادشاہیت کے اعتبار سے اس میں ہوتی ہیں یہ اس کے خواس میں سے ایک خاصیت ہے اب آجائیے السطارو السطار سطر پوشی کرنے والا پردہ ڈالنے والا روایت یہ بیان کرتی ہے کہ ہر مومن کے لیے ایک تمثال ہے انہ لکن لی مومنن تمثالن فی الارش کہ جیسے مومن ایک زمین پر ہیں اسی کی شکل کا ایک اس کی کوپی کہہ لیجئے وہ ارش پر بھی موجود ہے تو جب انسان سجدہ کرتا ہے یا رکو کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے کوئی عبادتوں میں سے کوئی انجام دیتا ہے تو فرشتے اس کی اس تمثال کو اس انسان کی اس مومن کی اس تمثال کو کہ جو ارش پر موجود ہے اسے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص زمین پر کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو ملائکہ دیکھیں اس سے قبل پروردگارِ عالم اس مومن کی اس تمثال پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ کہیں ملائکہ اس کے اس عمل کو انجام دیتا ہے وہ اسے نہ دیکھ لیں تو پروردگارِ عالم کون ہے ستارالعیوب ہے اگر کوئی شخص کرامت اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے لوگوں کے درمیان عزت حاصل کرنا چاہتا ہے کرامت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایک ہزار اکسٹھ مرتبہ پروردگارِ عالم کے نام میں مبارک یا ستاروں کی تلاوت کرے اپنی عزتوں میں اضافے کے لئے لیکن عزانِ محترم اس کے اندر ایک چھپا ہوا نکتہ بھی ہے اور وہ یہ نکتہ ہے کیا نکتہ؟ کہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے اگر پا کر لے گا تو خود بخود اس کی عزت اس کے معاشرے کے اندر ہونا شروع ہو جائے گی یہ ہم دیکھتے کہ یہ بات کسی شک و شبے سے خالی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے یعنی اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے کسی اور سے تو آٹومیٹیکلی اس کے دوستوں کے درمیان اور اس کے محبوب لوگوں کے درمیان جو اس کا سرکل ہوتا ہے اس کی محبوبیت کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اب آجائیے السلاموں مریض کی شفا کی نیت سے اگر ایک سو اکتیس مرتبہ اس کے سرہنے کھڑے ہو کر پڑھا جائے یا سلاموں تو پروردگارِ عالم اسے اس مرض سے اور اس بیماری سے شفای نایت فرماتا ہے دشمن دشمن کے خوف سے بچنا ہے اس کے شر سے بچنا ہے تو کیا کریں گے؟ پانی پر تین سو اٹھارہ مرتبہ دم کر کے دشمن کو پلایا جائے اگر پانی پر دم کیا جائے تین سو اٹھارہ مرتبہ اور دشمن کو پلایا جائے تو وہ نرم روح ہو جاتا ہے اور لین ہو جاتا ہے انسان کے لئے یا سلاموں کو اگر کوئی شخص ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل روحانی امراض سے پاک ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص یا سلاموں کو ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ تلاوت کرتا ہے تو پروردگارِ عالم اس کے دل کو امراضِ روحانی سے پاک فرما دیتا ہے اور اس کا ایک اثر اور ہے کہ جو جنت الفردوس کے اندر دار السلام ایک خاص مقام ہے دار السلام اسے وہاں پر رہنا پروردگارِ عالم اپنے اسم مبارک یا سلاموں کے نتیجے میں اس کی برکت سے انعیت فرماتا ہے ایک اسم مبارک ہے پروردگارِ عالم کا نام ہے یا سلطانوں یا سلطانوں کا ایک سو پچاس مرتبہ ذکر کرنا اس کا دہرانا یا سلطانوں پروردگارِ عالم اسے تسلط انعیت فرماتا ہے اور اسے پوزیشن کہہ لیجئے تسلط کہہ لیجئے وہ پروردگارِ عالم اسے انعیت فرماتا ہے اب ہے ایک اور اسم مبارک الشہیدوں الشہیدوں کے معنی کیا گواہ دیکھنے والا witness اگر کوئی فرد یا کوئی چیز گم ہو جائے اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے کھو جائے یا کوئی فرد گم ہو جائے غیاء غائب ہو جائے تو اس کا نام ایک ورقے پر لکھ کر ایک پرچے پر لکھ کر درمیان میں اس چیز کا نام یا اس شخص کا نام لکھا جائے اور چاروں درمیان میں ایک پیپر لیا جائے چھوٹا سا اس پیپر کے اوپر بیچ میں وہ چیز لکھی جائے یا وہ نام لکھا جائے اس شخص کا اسی پیپر کے چاروں کورنرز پر کیا لکھا جائے شہد الحق چاروں کورنرز پر شہید الحق شہید الحق شہید الحق شہید الحق درمیان میں وہ اس چیز کا نام یا اس شخص کا نام ہو اور نصف لیل میں آدھی رات کو آسمان کی نیچے کھلے سر کے ساتھ اس پرچے کو رکھا جائے اور اس کو دیکھ کر یا شاہدو یا شہیدو اس پرچے پر نگاہ کر کے یا شاہدو اور یا شہیدو ستر مرتبہ اگر تلاوت کیا جائے تو وہ گم شدہ چیز اسے واپس مل جائے گی یا وہ غائب فرد جو ہے وہ پلٹ کر واپس آ جائے گا بے اذن اللہ اور یہ بہت مجرب ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز کھو جائے یا کوئی شخص غائب ہو جائے تو ایک ورقہ لیا جائے درمیان میں اس کا نام لکھا جائے چاروں طرف شہید الحق اور اسے آدھی رات کا وقت ہونے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھلے سر کے ساتھ اس پرچے کو دیکھ کر یا شاہدو یا شہیدو پڑے ستر مرتبہ تو پروردگار عالم اس کی اس گمشدہ چیز کو اس تک پلٹا دیا کرتا ہے شکر کرنے والا اور شکر قبول کرنے والا دونوں اعتبار سے اگر کسی انسان کو رات میں ٹھیک طرح سے نظر نہ آتا ہو اگر اس کی آنکھیں اس طرح سے کمزور ہو جائیں کہ اسے رات کے وقت ٹھیک طرح سے بینائی اس کی کام نہ کرتے ہو اسے نظر نہ آتا ہو یا گاڑی چلانے کے اندر کار ڈرائف کرتے ہوئے اسے پرابلم ہوتی ہو رات کے وقت تو پانی پر چالیس مرتبہ یا شکوروں کو دم کریں اور اس پانی سے آنکھوں کو دھویا جائے تو با ازن اللہ اسے شفا نصیب ہوگی اور اگر پانچ سو چھبیس مرتبہ پڑھا جائے تو اور بھی اچھا ہے کتنی مرتبہ یا چالیس مرتبہ پڑھیں کیا یا شکوروں ایک پانی پر دم کریں یا تو چالیس مرتبہ کریں اور اگر وقت ہے آپ کے پاس تو پانچ سو چھبیس مرتبہ فائف ٹوینڈی سکس ٹائمز کریں تو زیادہ بہتر ہے ان آنکھوں کو دھویا جائے اس پانی سے کہ جنہیں رات میں کم بینائی کا پرابلم ہے تو یہ پرابلم اس کی اللہ کے نام کے صدقے پر دور ہوگی اب اس کے بعد جو رب زجلال کا نام مبارک ہے اس میں مبارک ہے وہ ہیں الشافی یا شافی ٹھیک ہے کسی بھی دوا پر کوئی بھی دوا آپ کو جو دوا میڈیسن دینے والے ڈاکٹر دے رہے ہیں یا اگر آپ اومیوپیتی کی دوا ایوز کرتے ہیں تو وہ یا حکیم کی دوا دوا آپ ایوز کرتے ہیں وہ جو آپ کسی کلینک سے یا کسی طبیب سے دوا لے کر آتے ہیں اس دوا پر اگر آپ تلاوت کرتے ہیں یا شافی اور اس پر دم کرتے ہیں تو پروردگار اس دوا کے اندر شفا پیدا کر دیا کرتا ہے جو مداومت رکھتا ہے یا شافی یا شافی جب اسے وقت مل رہا ہے جب دن کے اندر بیٹھا ہوا ہے اکیلہ کوئی کام نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے کرنے کو تو یا شافی یا شافی اگر ورد اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو پھر پروردگار عالم اسے امراض ظاہری اور باطنی سے بھی نجات دیتا ہے یعنی وہ اس کے قریب نہیں آتے اور اس کی قوت منعہ منعہ کسے کہتے ہیں آج کل جو لفظ بہت زیادہ مشہور ہوا ہوا ہے ایمیونٹی ایمیونٹی کے لیے یا شافی انسان ہر وقت پڑتا رہے تو کیا ہوگا وہ جو بیماریاں ہیں وہ اس پر لپکیں گی نہیں اور اس پر حملہ نہیں کریں گی اسے امراض سے لڑنے کی قوت مل جائے گی غزہ پر پڑھنے سے اگر یا شافی انسان غزہ پر پڑھے کھانے سے پہلے تو اس کا مذر اثر یا اس میں اگر زہر موجود ہے تو وہ پروردگار عالم کہ اس نام مبارک یا شافی کے صدقے میں زائل ہو جائے گا شیخ بہائی یہ کہتے ہیں اب یہ سننے والی بات ہے کہ شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو کونسی دعا جو اب نیچے آنے والی ہے اگر کوئی شخص اس دعا کو ستر مرتبہ عقیدے کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ یقین کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ اور لباس اور بدن کی پاکیزگی کے ساتھ ترک زنوب کے ساتھ یعنی گناہوں کے ترک کرنے کے ساتھ کسی حاجت کے لیے یا کسی مرض سے شفایابی کے لیے اور اگر کے لیے پڑھے اور اگر اس کی حاجت روائی نہ ہو تو قیامت میں میرا گریبان تھام لے یہ شیخ بہائی کہہ رہے ہیں شیخ بہائی کون ہے جو دینی اعتبار سے بھی اپنے زمانے کے اندر علوم کے ماہر اور دنیاوی اعتبار سے بھی علوم دنیاویہ کے ماہر شیخ بہائی ایک بہت بڑا نام ہے تو شیخ بہائی اس انداز سے کہتے ہیں اور وہ دعا کیا ہے ہاں ایک بات اور ایک شرط اور لگاتے ہیں اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ یہ کہ مریض کی موت جو حتمی موت ہے اس کا وقت اگر آ گیا ہو تو پھر یہ دعا سر نہیں کرے گی کہ پروردگار عالم نے اس کی اجل حتمی کے آنے پر کا وقت جو معین کیا تھا وہ آ گئی ہے ورنہ وہ دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ بے عزت کا و قدرت کا لا الہ الا اللہ بے حق کے حق کا و حرمت کا لا الہ الا اللہ فرج بے رحمت کا اگر کوئی شخص اس دعا کو ستر مرتبہ عقیدے کے ساتھ یقین کے ساتھ خلوص کے ساتھ ترک زنوب کے ساتھ لباس و بدن کی پاکیسگی کے ساتھ پڑتا ہے کسی حاجت کی نیت سے یا کسی شفایابی کی نیت سے تو پروردگار عالم اسے شفاہ اتا کرے گا شک کے بھائی کہتے ہیں کہ اگر حاجت پوری نہ ہو اور اگر مرز دور نہ ہو تو میرے گریبان تھامے اللہ یہ کہ اس کی موت کا حتمی وقت آ گیا ہو تو آج کے اعتبار سے ہمارے اس درس کے اندر یہ اسمائے مبارکہ پروردگار عالم تھے جن کو ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں مزید یہ توفیق نائد فرمائے کہ ہم اپنے عمل کو مزید سے مزید صالح اور صالح تر بنائیں اور جیسا رب زلجلال ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ویسا زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق نائد فرمائے اور اسمائے حسنہ پروردگار عالم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ